بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اس لیکچر کا ٹاپک ہے ہیڈر فائلز انسی سی لینگویج کے اندر ہیڈر فائلز اس لیکچر کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ہیڈر فائلز کا مطلق بتاؤں گا کہ ہیڈر فائلز کتنی ٹائپس کی ہیں ہیڈر فائلز کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ہیڈر فائل کو کیوں یوز کیا جاتا ہے ایک یوزر ڈیفائن ہیڈر فائل اس طرح سے بنائی جاتی ہے اور ایک ٹیکٹیکل ایگزیمپل کے ساتھ یوزر ڈیفائن ہیڈر فائل کو بنا کے اس کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کر کے اس کو پرفارم کروں گا سی پروگرامنگ پروائیڈ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سی لینگوڈ کے اندر بے شمار پری ڈیفائن فانکشن جن کو بلٹ ان فانکشن کہتے ہیں وہ سی کی لائبریری کے اندر موجود ہیں پری ڈیفائن فانکشن پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بنے بنائے فانکشن ہیں جن کو پروگرامر اپنی سہولت کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق یوز کرتا ہے جیسا کہ اسکیو آر ٹی کا فانکشن ہے سکیو روٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ سٹرین کی لیندھ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایس ٹی آر لیندھ کا فانکشن تھا سٹرین کو کمپیر کرنے کے لیے ایس ٹی آر سی ایم پی کا فانکشن تھا کین ایف پرین ٹی ایف اور اس طرح سے بے شمار اور فانکشن موجود ہیں پری ڈیفائن فانکشن میک پروگرامنگ ایزیئر پری ڈیفائن فانکشن پروگرامنگ کو آسان کر دیتے ہیں وہ اس سنس میں کہ ہمیں کوڑ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے اگر سلوشن موجود ہے فنکشن کی صورت میں تو ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں اس کو پیرامیٹر پاس کرتے ہیں اور فنکشن اس کے ریزرز ریٹرن کرتا ہے ہمیں اس فنکشن کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے بنا بنایا فنکشن ہمارا کام آسان کر دیتا ہے The predefined function included in header files predefined functions کی definition header files کے اندر موجود ہوتی ہے جب بھی کوئی predefined function کو use کرتے ہیں تو اس کی header file کو include کر دیتے ہیں control خود ہی اس header file کے اندر اس function کی definition کو سچ کرتا ہے اور اس کے corresponding perform کر کے ریزرز پروائیڈ کر دیتا ہے the header files contain function definition, data type definition and macros header files, function کی definition data type کی definition اور macros کو اپنے اندر store کر کے رکھتی ہے function کی definition کے function کے اندر function نے کس طرح سے کیا کام کرنا ہے وہ تمام code header file کے اندر موجود ہوتا ہے data type کی definition کون سی data type ہے اس کو کس طرح سے use کروانا ہے اس نے کس طرح سے perform ہونا ہے اس کے اندر data کس طرح سے store ہوگا data type کی تمام definition بھی header file کے اندر ہے مختلف data types اس کو ہم پڑھ کے آئے ہوں ہیں integer ہے float ہے character ہے pointer ہے اور اسی طریقے سے macros بھی header files کے اندر موجود ہوتے ہیں macro وہ small piece of code ہے جو کسی concept کے related pre-processor directive کی مدد سے define کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے amperset symbol کی بجائے and کا keyword use کیا تھا پہ redefine کے ساتھ compiler کو بتایا تھا کہ ہم amperset symbol کی بجائے and کا keyword use کریں گے تو یہ macros ہیں اس طریقے سے header files کے اندر یہ تمام information store ہوتی ہے in c language header files and with .h extension c language کے اندر تمام header files کے last کے اوپر .h کی extension ہوتی ہے programming کی جو main file جس کو source file بھی کہتے ہیں اس کی extension .c ہے اور c کے اندر تمام header files کی extension .h ہے کسی predefined function کی header file کو include کیے بغیر function کو use نہیں کیا جا سکتا compiler error prompt کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ c language کے اندر header files کی کتنی types ہیں header files types in c language c language کے اندر header files کی types there are two types of header files in c language c language کے اندر دو طرح کی header files ہیں number one predefined header files اور number two user defined header files predefined header files وہ header files ہیں جو پہلے سے c کی library کے اندر .h extension کے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ stdio .h 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 اس طرح سے اور بھی دیگر header files جو پہلے سے موجود ہیں user defined header files وہ header files ہیں جو user اپنی مرضی سے اپنی header file کو ڈیزائن کرے گا c language user کو یہ facility provide کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی header file کو بنا کے program کے اندر اس کو include کر سکتا ہے جس طرح ہم نے user defined header type بنائی تھی ریسے ہی ہم user defined header file بھی بنا سکتے ہیں advantages of header files header files کو بنانے کے کیا advantages ہیں large and complex code is written in header files and the main file is easy to understandable جتنا بھی large اور complex code ہے وہ header files کے اندر لکھ دیا جاتا ہے functions کی صورت میں اور main program کے اندر just function کو call کرتے ہیں function کی definition اور اس کی تمام working header files کے اندر main جو ہماری file ہے جس extension dot c ہے اس size اور اس کے اندر code small ہوگا اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے تمام کی تمام complexities اور code کا major portion header file کے اندر موجود ہوگا it enhance code functionality header files code موجود ہوگا جب ضرورت پڑے جہاں پہ ضرورت پڑے گی ہم اس function کو call کریں گے اس کی header file کو include کر کے اس طریقے سے اس کی functionality increase ہو جاتی ہے it provides reusability header file کی صورت میں code ایک دفعہ لکھ لیا جاتا ہے اور library کے اندر save کر لیا جاتا ہے جب ضرورت پڑے گی جہاں ضرورت پڑے گی ہم اس کو use کریں گے تو اس سے اس کی reusability increase ہوتی ہے reusability means ایک دفعہ لکھیں بار بار اس کو use کریں یہ header file کے advantages ہیں اب ایک example کے ساتھ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں practice problem ہے جس کے اندر function and include it in program c language کے اندر ایک user define header file کو design کریں جس کے اندر user define function کو save کریں اور اس file کو main program کے اندر include کریں جیسے دیگر built-in header files کو include کرتے ہیں اور user define function کو use کرنا ہے user define header file my header dot h کے نام سے user define header file بنائیں گے یہ ہمارے پاس user define header file ہوگی جس کا name my header اور اس کی extension dot h ہوگی اس کی اندر program کا major portion save ہوگا user define function user define function کو اس کی اندر save کریں user define header file کے اندر user define function کی definition ہوگی اور include کریں گے program کے اندر اس header file کو main file کے اندر include کریں گے اور اس کے function کو programming file سے call کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے دیگر built-in functions کو call کرتے ہیں اس case کے اندر ہمارا program دو files کے اوپر مشتمل ہوگا ایک main program file ہوگی جس extension dot c ہے جس کے اندر main function ہے اور function call ہے function کی definition dot c file کے اندر نہیں ہے بلکہ function کی definition header file کے اندر ہے function کو call source file سے کریں گے اور اس کے اندر my header file کو include کریں گے control program کے اندر سے header file کو open کر کے اس کے اندر اس کی definition کو سرچ کرے گا اور اس کو perform کر کے resource display کروائے گا c language کے اندر user define header file قصہ سے design ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں mc compiler کے اندر موجود ہیں code screen کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو line by line explain کرتا ہوں اس کے بعد اس کو step by step dry run کروں گا اور last کے اس کو compile اور run کر کے ریزر screen کے اوپر display کروں گا سب سے کے ایگا وہ b کو assign کرتے اور return b b کو return کرتے function کی definition کو close کر دیا prepossessor directive and if کے ساتھ header file کو close کر دیا if and if and if یہ header file کے wrapper ہیں ان دو statements کے درمیان تمام code save ہوگا اب اس file کو جس کا نام my header رکھا تھا dot extension کے ساتھ save کرنا ہے اب آپ نے اس کو save کرنے کے لیے یہ directory کو select کرنا ہے جس کا address یہاں پہ given ہے میرے اس case کے اندر c drive کے اوپر program files x86 اس کے اندر dev cpp کا folder ہوگا اس کے اندر min gw64 کا folder ہے اس کے اندر x86 underscore 64 w64 min gw32 کا folder my header dot h کے ساتھ save کرنا ہے اگر آپ اس directory کے الٰوہ اس کو کہیں بھی save کرتے ہیں آپ اس کو کسی اور directory کے اندر بھی save کر سکتے ہیں دونوں انداز کے ساتھ file include ہو جائے گی لیکن اس کا pattern different ہوگا file کو save کر لیا اس کے بعد main program file کے اندر چلتے ہیں یہ main program file ہے جس کے اندر header file کو include کیا angle bracket کے اندر file کا name اور dot h extension dhi my header dot h بلکل اسی طریقے سے جس طرح built in header files کو include کرتے ہیں تو ہم user define header file کو include کر دیا اگر آپ نے path provide کیا تھا پھر angle bracket کے اندر file کا name آئے گا اور اگر آپ نے کسی اور location کے اوپر file کو save کیا ہے تو اس file location کو note کر لیں اور angle bracket کی بجائے double quotation کے اندر وہ پورے کا پورا path provide کر دیں with file name wide main main function کو start kiya integer type and memory declare n user define function کو call کیا جس کا name my fun ہے اس کو value pass کی pass by value کے concept کے ساتھ my fun کا function جو result کرے گا printf screen کے اوپر display ہو جائے main function کو close کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں جو main file ہے اس کے اندر چند lines ہیں function key definition adder file کے اندر main program بڑا چھوٹا سا simple سا رہ گیا code کا major portion adder file کے اندر موجود ہے اب میں اس کو step by step dry run کرتا ہوں main function سے اس program کی execution start ہوگی اس line کے انتیجے میں memory کے اندر integer type کا ایک variable n declare ہوا n cosine کیا 10 printf کا ساتھ screen کے اوپر master display ہوگا the result is equal to value کہاں سے لینی ہے function نے جو return کرنا ہے function کو ہم نے pass کیا 10 control اس function کی definition کو main function سے باہر دیکھے گا main function سے باہر اس کی definition نہیں ہے وہ header file کے اندر سے اس کو search کرے گا my header dot h file کے اندر اس function کی definition موجود ہے control my header dot h کی file کے اندر اس function کی definition کے اندر جائے گا اور پھر وہاں پہ وہ سارا کام پرسام ہونے کے بعد function جو result return کرے گا وہ یہاں پہ display ہو جائیں گے 10 بھیجا تھا function کے اندر 10 a کو sign ہوگا اس کے ساتھ plus 10 ہوا 20 ہوگیا 20 b کو sign ہوگا اور b کے اندر موجود value return ہوئی تو یہاں compile اور run کرنے کے لیے compile اور run کے button کے اوپر کلک کیا جیسے program run ہوا screen کے اوپر results آگے the result is equal to 20 بلکل اسی طریقے سے جس ہم نے step by step dry run دیا تھا press and continue آپ نے دیکھا کس طرح c language کے اندر ایک اپنی header file پسند آئی ہو تو اس کو like کریں share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے button پر click کر ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ